اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں بناوں گی مٹن بڑیانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے فلیم اون کر کے ایک برتن رکھ لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے اویل ایک کپ پھر اس میں ڈالیں گے تین بڑے سائز کے گٹنگ کیاوے پیاز فلیم خائی پہ رکھیں گے اور پیازوں کو ہم فرائی کریں گے گولڈن براؤن کلر آنے تک تو یہ پیاز گولڈن کلر کے فرائی ہو چکے ہیں اب گیس کی فلیم میڈیم پہ کریں گے اور اس میں سے تھوڑے سے پیاز نکال لیں گے لیڈا پلیٹ میں یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون فلیم میڈیم پہ ہے لسن ادرک کو ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک لسن ادرک لائٹ گولڈن کلر کا فرائی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کلو گوشت یہ مٹن کا ہے گیس کی فلیم ہم خائی پہ کریں گے اور گوشت کو ہم فرائی کریں گے جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہی ہم جلدی سے مٹن بریانی مسالہ بنا لیں گے اور اس کے لیے میں نے ادر ثابت گرم مسالے لیے ہیں جیسے کہ بھڑی علائچی پانچ عدد چھوٹی علائچی دس عدد بادیان کے پھول تین عدد تیز پتہ چار عدد دالچینی تین عدد ایک جائفل کا ٹکرا ایک جاویتری کا پھول کالی مرچے ایک ٹی سپون ثابت زیرہ ایک ٹیبل سپون اور ثابت دنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون اب یہ سارے مسالے مکسٹر میں ڈالیں گے اور اسے بلنڈ کر کے اس کا پاودر بنا لیں گے تو یہ ایک منٹ میں مسالوں کا پاودر بنا لیا ہے اب اسے اس بول میں ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے لال مرچوں کا پاودر ایک ٹیبل سپون حلدی پاودر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون لونگ ڈالیں گے آٹھ حدد چھوٹی علائچی تین عدد اور تیز پتہ ڈالیں گے تین عدد اور پھر اس میں ڈالیں گے درائی آلو پخارہ دس حدد اب ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں دو منٹ میں تیار کیا ہے ہوم میڈ مٹن بریانی مسالہ تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینچ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ جو ہم نے ابھی بنایا ہے اور مسالے کو ہم بون لیں گے ایک منٹ تک ہائی فلیم پہ ایک منٹ مسالے کو بوننے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اسے مکس کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے کٹنگ کیے ہوئے ٹوماتر گیس کی فلیم میڈیم پہ کریں گے اور ٹوماتروں کو ہم اچھے سے بون لیں گے جب تک ٹوماتروں کا پیسٹ نہیں بن جاتا تو یہ دیکھیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد گوشت کی اچھے سے بنائی کر دی ہے گوشت ہمارا اچھے سے بن کے تیار ہے اب گیس کی فلیم ہائی پہ کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے دہی ایک کپ اور اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے ایسے مکس کرتے ہوئے سانی ہوگی دہی ڈالنے کے بعد گوشت کو ہم مزید پھونیں گے دس منٹ تک ہائی فلیم پہ تو یہ دیکھیں گوشت کو دس منٹ اچھے سے بون لیا ہے ہائی فلیم پہ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی ادھر میرے پاس تین کپ نارمل پانی ہے اب یہ ڈال دیں گے اسے مکس کریں گے اور ویٹ کریں گے پانی میں بوائل آ جائے تو یہ دیکھیں جیسے ہی بوائل آ جائے پھر گیس کی فلیم کو میڈیم پہ کریں گے اور اب اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ گوشت ہمارا نائنٹی پرسنٹ کو کھو جائے تو چلیں جی تیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں جتنا بھی گوشت میں ہم نے پانی ڈالا تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم گوشت کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں گوشت نائنٹی پرسنٹ کو کھو گیا ہے اور جو دس پرسنٹ رہ گیا ہے جب ہم بریانی کو دھم پہ رکھیں گے تب وہ کھو جائے گا اب گیس کی فلیم خائی پہ کریں گے اور گوشت کو مزید بون لیں گے پانچ سے دس منٹ تک خائی فلیم پہ ایسے جو اس کی گریوی میں تھوڑا سا پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے گوشت کو اچھے سے بون لیا ہے گوشت میں جتنا بھی پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا اچھے سے بن کے تیار ہے تو اب ہم فلیم اوف کریں گے اور اب ہم بریانی کے لیے چاول بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے ادھر چار کپ پاسمتی چاولو کو دو گھنٹے سے پانی میں وگو کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ادھر میں نے فلیم اون کر کے اس برتن میں چار لیٹر پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے چاولو کو بوائلڈ کرنے کے لیے اور اب اس میں ڈالیں گے چار ٹی سپون نمک چار کپ میں نے چاول لیے ہیں اور چار ٹی سپون ہی میں نمک ڈالوں گی اور پھر اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون اوئل اور پھر اس میں ڈالیں گے تین تیز پتہ اور تین چھوٹے پھول بادیان کے اب اسے مکس کریں گے اسے کور کریں گے فلیم اس کا خائی پہ ہے ویٹ کریں گے پانی میں بوائل آ جائے تو یہ دیکھیں اچھا خاصا پانی میں بوائل آ گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے چاول اب ہم چاولو کو بوائل کریں گے فلیم اس کا خائی پہ رکھیں گے اور چاولو کو ہمیں زیادہ کک نہیں کرنا صرف ایٹی پرسنٹ کک کرنا ہے یہ چھے سے سات منٹ میں کک ہو جائیں گے چلیں جی چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ کک ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں نہ ہی چاول ٹوٹ رہا ہے اور نہ ہی زیادہ سخت ہے اس طرح سے ہونا چاہیے تو اب ہم فلیم اوف کریں گے اور چاولو کو چھان لیں گے چھنی میں تو اب ہم بریانے کی لیڑ لگائیں گے سب سے پہلے تھوڑے سے چاولو کی لیڑ لگائیں گے اور اب اس پہ ہم آدھا موٹر مسالے کی لیڑ لگائیں گے اور آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے پھر اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈالیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا کٹنگ کیا ہوا خرا دنیا ڈالیں گے اور پھر اس پہ تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور اب اس پہ ٹو ٹی سپون کیورا واتر ڈالیں گے اب دوبارہ سے تھوڑے چاولو کی لیڑ لگائیں گے اور پھر اس پہ یہ سارا مٹن مسالہ ڈالیں گے اور اب اس پہ یہ سارے چاول ڈالیں گے اور پھر اس پہ یہ تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور اب اس پہ یہ یلو کلر ڈالیں گے یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون پانی میں ٹو پنچ یلو کلر ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور پھر اس پہ یہ تھوڑا سا پودینہ کٹنگ کی ہوئی ہڑی مرچیں اور خرا دنیا ڈالیں گے اور پھر لاسٹ میں کیورا واتر ڈالیں گے تین ٹی سپون تو یہ بریانے کی لیر لگا دی ہے اب اسے کور کر کے دم پہ رکھیں گے اور اسے ہم بیس منٹ دم پہ رکھیں گے پہلے کے پانچ منٹ ہم خائی فلیم پہ رکھیں گے پھر اس کا لو فلیم کریں گے اور اسے پندرہ منٹ لو فلیم پہ رکھیں گے دم پہ تو چلیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور اب اسے ہم مکس کریں گے اور اسے ہم سرونگ ٹری میں نکال لیں گے تو یہ لیں جی تیار ہے گرما گرم مٹن بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ